آپ دیکھ رہے نیوز سیر انڈیا اور میں ہوں ارفاظ ایمار ڈینگ ابھی ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں روزی زفر میر جی سے جو کی وی ڈی سی چیئرمین ہے تھانا منڈی راجوری سے اور ایڈمیسٹریشن راجوری کو ایک میسیج دینا چاہتی ہیں ہمارے ساتھ جوڑی ہیں بات کریں گے اسے میم سوگت ہے آپ کا میں روزی زفر میر بلاگ ڈورٹمنٹ کونسل تھانا منڈی کی وی ڈی سی ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ آدھا کرتی ہوں تو آپ کے چنل کے مہدیم سے میں اپنے بلاگ کے عوام کو ایک پیغام اور ڈیسٹریگ ایڈمیسٹریشن کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں آج جو یہ کوئنٹین نائنٹین کی وبا جو حالات ہمارے ہندوستان میں بنے ہوئے ہیں ہندوستان میں کیا پورے ورلڈ میں ہے اس میں جو شیڈون کیا گیا ہے یہی ہم اس کا پالن کرتے ہیں اور کر بھی رہے اور کرنا بھی چاہے اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کوئنٹین نائنٹین کو لڑنے کے لیے جو گرونڈ لیول پہ جو ابھی ہمارے ایڈمیسٹریشن نے جو بڑے بڑے آفیسرز لگائے ہوئے ہیں کوئی پرائیویٹ کام کر رہا ہے کیوں کیا کر رہا ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں میں ان کے بہت شکر گزار ہوں لیکن ساتھ ہی میں ایڈمیسٹریشن سے یہ کہنا چاہتی ہوں درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ ہر ایک جو کام اس وقت ہے وہ جڑا ہوا پنچائتی راج سے تو اگر اس میں پنچائتی راج کو بلکل نہیں انہوں نے ٹچ بھی نہیں کیا جتنا ایک سرپینچ اپنے گاؤں کو جانتا ہے اپنا پینچ گاؤں کو جانتا ہے اتنا کوئی آفیسر نہیں جانتا ہے کوئی آفیسر بہار کا ہے وہ کہاں کسی بلاک میں یا کسی شہر کو اتنا جانتا ہے جتنا ایک سرپینچ جانتا ہے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ سرپینچوں اور پینچوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے اور جو ہمارے اس وقت انجیو کام کر رہے ہیں باقی بھی جو اپنے کچھ نہ کچھ کھیرا دے رہے ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی سرپینچوں اور پینچوں سے پوچھ کر جو ضرورت مند لوگ اس وقت گاؤں میں ہیں راشن کے لئے ترس رہے ہیں بجلی پانی کے لئے ترس رہے ہیں وہ بھی اس وقت ان سے ملیں گاؤں کیونکہ ہمارے انجیو روڈ پہ جاتے ہیں ہمارے تو جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ تو اس ریڈون کا پالن کرتے ہیں اس لئے وہ نیچے روڈ پر نہیں آ سکتے اور میری انجیو سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ گاؤں میں جائیں اور جو گریب گروہ لوگ ہیں ان کو جو اپنی طرف سے وہ راشن ہے وہ دے دیں روزی جی ایک میں آپ کو حال ہی میں ایک ہمارا مطلب رولر ڈولیپمنٹ ڈپارٹمنٹ جینڈ کی طرف سے ایک آرڈر کیا گیا تھا جس کے مطابق بلاک لیول اور پنچائت لیول پنچائت لیول اویرنس اور مونیٹرنگ کمیٹی بنانی تھی مگر افسوس ہے جلہ رجوری میں ابھی تک اس پر کوئی کاروائی نہیں کی جا کاروائی کی ہی نہیں میں آپ کے مہدیم سے ڈسٹرک رجوری ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن رجوری کو یہ درخواست کرتی ہوں کہ اس پر جلدی سے کاروائی کی جائے اور ساتھ ہی میں جو ہمارے جو تھنم انڈی بلاک میں جو شادر شریف ہیں جہاں ایڈمیسٹریشن ایڈمیسٹریٹر اوکاف اسلامیہ شادر شریف جو اپنے قیومی ڈار صاحب ہیں میں ان کی شکر شکریہ آدھا کرتی ہوں جنہوں نے اپنے زیارت شادر شریف زیارت کی طرف سے پانچ کرو روپے کی امداد ریاستی سرکار کو دی ہے اور یہ بڑے فکر کی بات ہے میں ان کی بہت شکر گزار رہا ہوں اور بلاک تھنم انڈی کے عوام کی طرف سے بھی ان کو مبارک بات پیش کرتی ہوں روزی جی میں آپ سے ایک چیز جانت چاہوں گا تھنم انڈی کہ اگر ابھی جس طرح سے لاکڈاؤن چر رہا ہے تو کافی ساری لوگوں کو سمسے آ رہی ہوں گی تو کیا کیا وہاں کی پرولمز ہیں جہاں ایڈمیسٹریشن پہنچنے میں جو ہے کہیں نہ کہیں ناکام ثابت ہو رہی ہے وہاں کا یہی دیکھو ایک پیر پنجار علاقہ ہے دور دراز علاقہ ہے روڈ کی کنکٹیٹی تو ہے مگر جو لوگ گھروں میں اس ٹائم کنسر پیشنٹ ہے کوئی ڈائلیلیسز والا پیشنٹ ہے ان کو میڈیسن نہیں وہ بہت مجبور ہیں اور جن کے جو باہر اس وقت محنت مزدوری کرنے گئے تھے وہ کوئی دہلی میں ہے کوئی وہاں پہ فسا ہوا کوئی کہاں اور لوگ بہت مجبور ہیں اس وقت میں گورمنٹ جو سولیت ہیں جو راشن اس وقت مل رہا ہے ان کو گورمنٹ کی طرف سے مل رہا ہے راشن وہ نہیں ان کو کوئی دکت ہے وہ تو مل رہا ہے لیکن جو اس وقت انجیو دے رہے ہیں ان کو بھی دور جانا چاہے کیونکہ وہ اس کا لاغڈون کا پالن کر رہے ہیں اور میں سرپنچوں سے بھی گزارش کروں کی دیہات کی جو گاؤں ہوتے وہاں کوئی دیکھتا نہیں ہے کہ گیترنگ ہے نہیں ہے اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں اور اپنے جو بھی وارڈ میں گریب گربہ لوگ ہیں ان سے پوچھیں اور اپنے چیئر مین تک بات پہنچیں اپنے ایش ڈی ایم تک بات پہنچیں کیونکہ یہ ایٹ چینل بنا ہوا ہے پہلے سر پنچ ہے پنچ کے بعد چیئر مین ہے روزی جی ایک چیز میں آپ سے اور جاننا چاہوں گا جو کوشن ہمیں لوگ بھی کریں شاید ہم ابھی جمہو میں کھڑے ہیں کیا کارن ہے کہ جمہو میں آج کیا کارن ہے میں تو بھٹھنڈی میں ہوں کیونکہ یہاں پہ ریڈ زون ہے ریڈ زون سے ہم میں تو اس کا پالن کرنا چاہے ریڈ رس ٹھیکشن ہیں کہ ہم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے باہر والے اندر نہیں آ سکتے ہیں اس لئے میں یہاں پہ پچھلے دس دنوں سے فسی ہوئی ہوں کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ اپنے عام پبلک کو لے میرا یہی میسیج ہے جو اس وقت ہے اس کا پالن کریں گیدرنگ نہ کریں اپنے مطلب جو بھی کسی کی اگر کوئی ہسٹری ہے اس کو نہ چھپائیں شکریہ ہم ساتھ ہمارے ساتھ بات کرنے یہ تھے روزی زفر میر جی جنہوں نے اپنے ویوز سانجھا کیے وی ڈی سی چیئر مین تھانا منڈی راجوری جنہوں نے اپنے ویوز سانجھا کیے میں آر فارز مین ڈینگ نیو سیر انڈیا کے